موسیقی ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد پاکستانی گلڈانگ کی اوپر ہے اور ساتھ ہی ہمارے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنے یہاں بھی آپ ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم یہاں بھی ایک اچھا کانٹنٹ لاؤ سکیں اس کا لنک دسکرپشن میں ہے جاکہ ضرور چیک اوٹ کریں اور ہمیں کمنٹ میں بتائیں پاکستانی گلڈانگ بسکلی گلڈیر اور بولی کتے کا کراس ہے جس میں کبھی زیادہ تر بولی بلڈ آ جاتا ہے کبھی گلڈیر اور یہ زیادہ تر ڈاگ فائٹ میں یوز ہوتے ہیں بیسیکلی ان کو ڈاگ فائٹ کے لیے بنائے گیا تھا یہ زیادہ تر کے پیکے سائٹ میں لوگ یوز کرتے ہیں اور کشمیر سائٹ پہ پنجاب میں بھی اس کو کافی یوز ہوتا ہے لیکن پنجاب میں اس کو زیادہ لوگ کئی دفعہ بولی سمجھ لیتے ہیں لیکن یہ بولی نہیں گلڈانگ ہوتے ہیں یہ بولی گلڈیر کا کراس ہوتا ہے ان کی لائف سپین بارہ سے چودہ سال ہوتی ہے اور یہ ایک بہت اچھے گارڈ آگ بھی ہو سکتے ہیں ان کی ہائٹ اٹھائیس سے لے کے اکتیسے ہی تک ہو سکتی ہے اور ان کا ہیڈ بہت چوڑا ہوتا ہے دیکھنے میں جنہ شکین اس کو ہی لگے گا کہ یہ بولی کتا ہے لیکن یہ بولی نہیں ہوتا ہے یہ گلڈانگ ہوتے ہیں اور ان کو پاکستان میں ڈاگ فائٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے گارڈنگ ان میں جو زیادہ تر بیماریاں آتی ہیں ان میں زہرباد نمبر ون پر ہے زہرباد عموماً زیادہ تر گلڈانگ ہوتا ہے کیونکہ ان میں گلڈانگ کے کراس ہے اس ویسے ان کو بھی زیادہ ہونے کے خشات ہوتے ہیں اس لیے اور اس بلیڈ کو خاص طور پر بنانے کا مقصد یہ تھا کہ گلڈیر کتے کی سپیڈ ایجلٹی اور بولی کتے کے قد اور جاپ آور ایک نسل میں پاکستانیوں کی چاہیئیں تھیں اس لیے پاکستانی شہوکینوں نے اس نسل کو کراس کر کے گلڈیر اور بولی کتے کراس کر کے یہ نسل نکلوا لی اور آج کی ویڈیو ماری صرف اتنی تھی اگر آپ گلڈیر کتے کی بیماریوں کے اوپر ایک نئی ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ہم آپ کو گلڈیر کتوں کی بیماریوں کے بارے میں بتائیں گے شکریہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اللہ آمین ناصر